ڈی بھارت نے اس وقت کے بڑی خبر کا نوٹ سے آ رہی ہے بائیت سوار لٹیروں نے یوبک کے گولی مار کر لوٹے دو لاکھ روپے خطنا کو انجام دے کر لٹیرے موتے سے ہوئے فراد خطنا کی سوچنا سے آس پاس کے لوگوں میں مچا ہر کم سیکھڑوں لوگوں کا لگا جماع فراد جو اس وقت کی بڑی خبر ماب تک پہنچا رہے ہیں بینک آف انڈیا شاہفہ سے ساتھ روپے نکال کر جا رہا تھا اپنے گھر مشواباد گاؤں کے سمیب بدماشوں نے دیا گھٹنا کون جا سوچنا پر پہنچی بڑس نے کھان کو چاہ کے لیے سوست کے اندر میں کرایا بھرتی حالت گمبیر ہونے پر تروا میڈیکل کالج ریفر کیا گیا بائیت سوار بدماشوں کی اتھر پکڑ میں جوٹی پولیس ماملہ تھانا سوارک شیط کا ریپورٹ اناس علی سوارک کیا نام ہے آپ میرا نام نیرہ زیبی کہاں گرینے والے کیا ماملہ ہوئے ہیں میں مصراباد کا رہنے والا ہوئے اور میرے بھائی نے گھائی لبستہ میں میرے پاس کال کیا اور بولا کہ مجھے گولی مان دی تو میں نے کہا کہاں پہ ہوا تب تک انہوں نے فون کار دیا جب میں گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے لوگ دور دور کے سرمیس روڈ کے کنارے جا رہے تھے وہاں پہ سنٹو کی سمر ہے پیجاپتی چورائے سے سو میٹر آگے امریل کی طرف ٹھیک ہے وہاں سے ملنبہ میرا بھائی گھائی لبستہ میں تڑپ رہا تھا میں جب وہاں پہ پہنچا تب میرے بھائی نے بتایا کہ پیوز نے گولی ماری ہے اور پلس ان کے چھوٹے والے جنجا جی تھے اور ایک ڈاکٹر کا لڑکا تھا چھوٹے سے بڑا والا جس کا نام ڈنپی ہے کیا کرنے کیا کر کے آ رہے تھے بھائی آپ کے میرے بھائی بہنگ سے پیسے نکال کے آ رہے تھے کتے دو لہے تھے وہ موجود تھا کیا جب میں موقع پہ پہ پہنچا تو پیسہ نہیں تھا کیا نام ہے آپ کا میرا نام نیراج جرپت کنیوچ کے تھانہ سورک شیطر میں نیراج نام کے ایک وقت نیا تحریر دی ہے کہ اس کے بھائی سادھو پتر رام سنگھ کو پیوز تتھا ڈمپی نام کی ایک کو نے گولی مار دی ہے اکت گھٹنا کے سمبند میں ابھی ایک منجی کرت کر جانچ کی جا رہی ہے اکت گھٹنا میں آروپک پیوز اور ڈمپی کے چاچا منوچ کی مرتیو نیراج کے بھائی کشو پرساد کے دوارہ جس کے سمبند میں او رہیہ میں ایک مقرمہ لکھا گیا ہے پولیس ساچوں کے کرم میں جانچ کر آگے کی کاروائی کرے گی